بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں بتائیے سعود شیخ صاحب آپ نے جس آیت کے بارے میں کہا ہے تو ہم نے معریف القرآن میں اس کی تفسیر دیکھی ہے اب وہ جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا ودو ماعنتم قد بدت البغضاء من افواہهم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی حضرت مفتی شفی صاحب نے تفصیل کے ساتھ میں اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے اب جو تفسیر ہے اس کی وہ کافی لمبی چوڑی ہے تو اس کا صرف میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنے ہی قوم کی دلالی کرنے سے قوم کی ریپورٹنگ کرنے سے قوم کی خبریں جو دشمنان اسلام ہیں ان تک پہنچانے سے منع فرمائیاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے باقی عام طور پر جو مسلمانوں کا حسن سلوک ہمارے برادران وطن کے ساتھ میں ہیں چاہے وہ ہندو ہو سیکھ ہو عیسائی ہو دلیت ہو کریسچن ہو کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں عام طور پر جو حسن سلوک ہے مسلمانوں نے ان کے ساتھ کرنا چاہیے ایسے ہی گورمنٹ آفیسے میں بہت سے مسلمان ان کے ساتھ میں جاپ کرتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس سے یہاں منع نہیں کیا گیا ایسے ہی بہت سارے مسلمانوں کی ہمارے ہندو دلیت سیکھ عیسائی بھائیوں سے بزنس اور تجارت کے لیندین ہوتے ہیں پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے بلکل کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس سے منع نہیں فرمائیا گیا ایسے ہی بہت سارے مسلمان ہمارے ہندو دلیت سیکھ عیسائی بھائیوں کی بہن بیٹیوں کے شادیوں میں جاتے ہیں اس سے یہاں پہ منع نہیں فرمائیا بلکل آپ جا سکتے ہیں بلکہ حدیعہ تحفہ لے کر جانا چاہیے یہاں پہ اس کے بارے میں نہیں فرمائیا ہے نہ آپ کو ان سے تجارت کرنے سے منع فرمائیا ہے یا تک کہ اگر آپ کی ان سے دوستی بھی ہے آپ اگر ان کے ساتھ اڑ بیٹھتے بھی ہے اس سے بھی منع نہیں فرمائیا ہے اور ہوتی ہے دوستیاں آپ کسی کمپنی میں جاپ کر رہے ہو تو تقریباً آپ کے سارے ہی دوست جو ہے وہ الگ الگ مذہبوں سے تعلق رکھنے والے ہوئے اس سے منع نہیں فرمائیا پھر یہاں پہ منع کس سے فرمائیا یہاں پہ جس سے منع فرمائیا ہیں اس کو دلالی کہتے ہیں کہ اپنے قوم کی خبریں جیسے مثال کے طور پر ایک ہی بستی کے اندر چار مسلمان ہیں اور وہ چار الگ الگ پارٹیوں میں ہیں کوئی ایک پارٹی میں ہے دوسرا دوسرے پارٹی میں ہے تیسرا تیسرے چوتھا چوتھی پارٹی میں ہے اور ہر ایک جا کر اپنے پارٹی کے لیڈر کو اپنے ہی بھائیوں کی مغبیری کر رہا ہے اور ان کے بارے میں بتا رہا ہے ہاں وہ اپنا جو ہے نا فلانا وہ اور اس کے جو گروپ کے لوگ ہیں ہاں کچھ تو بھی چالو ہے ان کا وہ قربانی کے ٹائم پہ جو ایسی پلاننگ چل رہی ان کی فلانی جگہ پہ سب مل کے قربانی کچھ ایسا چالو ہے گولے ان کا ایسی جو خبریں سنانے والے ہیں اس سے یہاں پہ منع فرمایا اپنے ہی قوم کی برائیاں جا کر بیان کرنے کا کہ جو مسلمان دوسرے پارٹی میں ہیں اس کا کیا چل رہا ہے اس کے گروپ والوں کا کیا چل رہا ہے یا پھر کوئی مسلمان جو ہے اجتماعی طور پہ کسی کے گھر میں نماز پڑ رہے ہیں یا وہاں بیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں مغبری کرنا اور اپنے لیڈروں تک ان کی خبریں پہنچانا مطلب چمچا گری کرنا ان کی دلالی کرنا اور اپنے قوم کا اور اپنے ایمان کا سعودہ کرنا اس سے یہاں پہ منع فرمایا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے یہ تفسیر ہے اس کی حق مفتی شفی صاحب نے میرے سامنے ابھی معارف القرآن کھلی ہوئی ہے میں تقریباً آدھا پون گھنٹے تک اس کو پڑتا رہا دوسری تفسیروں کو پڑتا رہا اور سب کی روشنی میں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عام یہود تھے جن سے اللہ کے نبی کے لیندے نیاتک کے قرض ادھاری کے لیندے تھے عام مشریکین تھے جن کے ساتھ اللہ کے نبی کی رشتہ داریاں تھی خود ابو سفیان کی بیٹی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی اب اور بتائیے اس سے زیادہ کیا ہوں گا وہ ہماری ماں ہیں ام المومنین ہے وہ اور مجھے آپ بتائیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوں گا تو اللہ کے نبی کے بھی عام لوگوں سے تعلقات تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو سرداروں سے جا کر ملتے اور مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تو اس لیے قرآن میں یہ آیتیں نازل کی گئی کہ نورمل جو آپ کے ریلیشن سے اس سے آپ کو منع نہیں کیا گیا لیکن ایسی محبری جا کر کرنا اپنے ہی لوگوں کے بارے میں کہ ہمارے لوگ یہ کاٹ رہے ہیں ہمارے لوگ اس کا دھندہ کر رہے ہیں اس کا گوش بیچ رہے ہیں یہ اس سے اسلام نے منع کیا ہے اللہ حفاظت فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ ہی وہ بارے کاتو